فلک پر چاند تاروں میں زمین پر باہر و بر میں ہے تیری قدرت کا جلوہ یا خدا ہر ایک نظر میں ہے گلوں میں تیری لالی ہے تیری رنگت ہے پتوں میں جمال حسن تیرا ہی نہاں شمس و قمر میں ہے جسے چاہے بنا دے تو جسے چاہے مٹا دے تو ہر ایک شیک الجہان کی یا خدا تیرے اثر میں ہے تو ہی ہے ممتہن تو ہی ہے مالک روز محشر کا فقط انسان تو بس امتحان کی رہ گزر میں ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک اللہ والے ایک مزدور کی تین شرائط ہیرے کی انگوٹھی تبایف زادیوں سے زنا آئیے سنتے ہیں ایک چوکا دینے والا حیرت انگیس واقعہ کہ دل کی دنیا بدل جائے گی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے گا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ کہا جاتا ہے بغداد شریف میں ایک اللہ والے ابو عامر رحمت اللہ علیہ رہا کرتے وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور لوگ ان سے خاص عقیدت بھی رکھتے ان کی عبادت کے کیا کہنے تھے آپ کے بہت سے موریدین جو گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لئے آتے رہتے اسی وجہ سے آپ کو اپنے گھر کا درو دیوار کا خیال رکھنا پڑتا تاکہ کسی کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے ایک بار کی بات ہے کہ یہ بارشوں کا مہینہ تھا ہر روز بارش ہوتی اور تیز بارش ان کے گھر کی چھت کو بھی اڑا دیا کرتی تھی ایک رات جب وہ عبادت کر رہے تھے تو تفانی بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی بڑی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا رات تو جیسے دیسے گزار لی لیکن کھلے گھر کو بند تو کرنا ہی تھا دیوار کو دوبارہ بنوانے کے لئے کسی مزدور کی تلاش میں آپ صبح گھر سے نکلے اور چراہے پر جا پہنچے جہاں بہت سے مزدور کام کے تلاش میں بیٹھا کرتے تھے آپ نے مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے ان میں سے ایک نجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں سامان تھا آپ کو وہ سب مزدوروں سے الگ نظر آیا اس کے پاس گئے اور اس نجوان سے پوچھا کہ تم مزدوری کروگے نجوان نے جواب دیا جی ہاں میں مزدوری کے لئے ہی یہاں پر کھڑا ہوں آپ نے کہا میرے دیوار بارش کی وجہ سے گر گئی ہے گارے کا کام کرنا ہوگا نجوان کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی اور مزدور کے ضرورت تو نہیں پڑے گی یا تم اکیلے یہ کام کر لوگے اس نے کہا جی ہاں میں اکیلے یہ کام کرنوں گا مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں پھر وہ تھوڑا سا رکا ان کو ایسا لگا جیسے وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے آپ نے کہا کیا ہوا تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو بولا جی ہاں میں آپ سے کچھ سوال کرنا تو نہیں چاہتا بلکہ میں آپ کو تین شرطیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے میرے تین شرائط ہیں اگر آپ کو منظور ہو تو میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں اس عجیب مزدور کی بات سن کر آپ حیران تو ہوئے لیکن آپ نے کہا بتاؤ کیا شرائط ہے اس نے کہا آپ کو میری بات کا جواب بہت غور سے اور بہت ہی آرام سے دینا ہوگا کیونکہ آپ میری شرائط سن کر چونک بھی سکتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بتاؤ تو کیا شرائط ہیں اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری مزدوری پوری ادا کریں گے ہاں تو تمہاری مزدوری تمہیں پوری ہی ادا کی جائے گی کام تم اچھا کرو گے تو تمہیں معافضہ اس سے بڑھ کر بھی ملے گا اس نے کہا ٹھیک ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لیں گے اور اس سے زیادہ کام نہیں لیں گے جب میں تھک جاؤں گا تو مجھے کام کرنے سے منع کر دیں گے اور مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے میں نے کہا جو تمہاری مرضی تم جس طرح کام کرو ایک دن میں کرو یا دو دن میں کرو بس تم میرا کام پورا کر دو میرے بہت سے مردین اب آنے والے ہوں گے اور ان کے لئے مجھے جگہ کو صحیح کروانا ہے بس یہ سوچ کر کام کرنا کہ وہ جگہ مدرسہ ہے اور وہاں پر پڑھنے والے بہت سے شاگرد ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات کا خاص خیال لکھوں گا اب بتاؤ تیسری شرط کیا ہے اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جب بھی ہوگی نماز کے وقت مجھے نماز پڑھنے سے آپ نہیں رکیں گے یعنی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں قریبی مسجد میں نماز پڑھنے میں جاؤں گا تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے کہ کام وقت پر کرو اور کام کرنے کے لئے تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی تو آپ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں پہلے نماز کو ہی فوقے دوں گا مجھے اس کی تیسری شرط بہت اچھی لگی کہ یہ انسان تو نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کسی حال میں اس نے اس بات کو بہت سختی سے بھی کہا ہے میں بہت قائل ہوا اس کی بات سے کہ اس عمر میں اتنا متنقی پہرزگار نوجوان آپ نے اس کی تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گئے جہاں آپ نے اسے کام بتا دیا اور بچوں کو پڑھانے مزدی چلے گئے جب مدرسد شام کے وقت واپس آئے تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے زیادہ اور دو گناہ کام کیا ہوا تھا آپ نے بخوشی اس کی عجرت ادا کی کیونکہ کام تو ایک دن میں ہی کر دیا تھا پھر آپ نے پوچھا میں تمہیں اور معافضہ دینا چاہتا ہوں اس نے کہا نہیں جتنا میں نے کام کیا ہے میں آپ سے اتنی ہی عجرت لوں گا اپنی مزدوری کی اپنے پسینے کی کمائی میں آپ سے لینا چاہتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز ادا کی کیونکہ میں تو مدرسے گیا ہوا تھا اس نے کہا جی ہاں حضرت میں نے نماز باجمات ادا کی آپ کے محلے میں جو مزد تھے وہاں پر میں بقائدگی سے نماز پڑھتا رہا جا کر اور آپ یقین کیجئے کہ پانچوں وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر لے آپ اس کی بات سنکر بہت حیران ہوئے کہ اس نے ایک دن میں ہی کام ختم کر لیا جو کہ دو آدمیوں کے کاموں کے برابر تھا پھر تین دن کے اندر اس نے کام کو ختم کر کے مجھے دکھا بھی دیا اور دیوار ایسی پکی اور مضبوط بنی ہے کہ آئندہ کبھی کسی بھی طوفانی بارش سے نہیں ٹوٹے گی یعنی اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میرے مرید میرے شاگرد آرام سے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں چھوکا بھی نہیں آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو اس کی امانداری اور مہنتی ہونے کی وجہ سے کام پر لگا دوں گا یہ تو بہت ہی اچھا بندہ ہے اور کام بھی عام مزدوروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے وہ جا چکا تھا اب دوسرے دن آپ اس نجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چراہے پر گئے کیونکہ آپ نے اپنے محلے والوں سے اس کی تعریف کی تھی کہ وہ کتنا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور کام بھی دل لگا کر کرتا ہے امانداری کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے اسی وجہ سے لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی اس مزدور کو لاکر دے دیجئے اب آپ اس چراہے پر آئے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آیا آپ نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے اللہ کا خاص بندہ اللہ والا ہے آپ نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے لوگوں نے آپ کو جگہ بتا دی آپ اس جگہ پہنچے ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا آپ نے اسے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے تنہا ہے پھر بیمار بھی ہے اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع بھی تم دے سکتے ہو یا نہیں اس نے انکار کر دیا اور کہا نہیں میں آپ کو اپنی خدمت کا موقع کیا دوں میں آپ سے اپنی خدمت نہیں کروانا چاہتا ہوں میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے لیکن حضرت میں آپ کے لئے ابھی حاضر نہیں ہوں کیونکہ میں چھے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہوں لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے میں کام نہیں کر پاؤں گا آپ کہنے کہ نہیں نہیں میں تم سے کام کروانے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے گھر لے جانے آیا ہوں تمہاری طبیعت بہت خراب ہے میں تمہاری تیمارداری کروں گا جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے گھر واپس آجا نا آپ کے اسرار پر وہ مان گیا لیکن ایک شرط اس نے رکھی کیا آپ مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں دیں گے میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا میں آپ سے مانگنے کے لئے آپ کے گھر نہیں جا رہا ہوں بلکہ آپ نے اتنا مجھے محبت سے بلائے ہے اسی وجہ سے آپ کے گھر پر جا رہا ہوں اللہ والے نے اس کی اشرت منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آئے وہ تین دن آپ کے گھر میں رہا لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز آپ سے لے کر کھائی بھوکا پیاسا رہا فاکے کرتا رہا چوہتے روز اس کی بخار میں شدت آگئی تو اس نے آپ کو اپنے پاس بلائے اور کہا میرے بھائی لگتا ہے اب میرا وقت آخری وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وسیعت پر عمل کرنا کہ جب میری روز جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد اپنے مدر سے تک چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگو دیکھ لو اپنے رب تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے شاید اس طرح میرا پاک رب عزوجل مجھے معاف کر دے جب آپ مجھے غسل دو تو پھر مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں پھر بغداد میں خلیفہ حارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عزوجل سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پشتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پشتابے کی سبا پونجوان اللہ والے کو وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا اور اتنی آسانی سے اس کی موت ہوئی جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہی اس طرح جیسے کسی نیک بندے کی موت ہوتی ہے یعنی روح ایک جگہ سی دوسری جگہ گئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتے رہے آپ کا دل بھر آیا تھا اس کی موت پر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے کونے سے ندہ آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ آواز سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی آپ تو ایسا کرنا چاہتے بھی نہیں تھے وہ تو اس کی وسیعت تھی جو اس نے بہت ہی زیادہ التجا کر کے کہی تھی کہ آپ نے میرے گلے میں رسی ڈالنی ہے اور مجھے مدر سے تک خسیٹ کر لے کر جانا ہے لیکن اب تو ندہ آگئی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے وقت کا ولی ہے یہ اور اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالی جائے اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے یہ سننے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور کہا الودہ اے اللہ کے ولی اور اس کے کفن دفن کے اندزام کرنے چلے گئے اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر جو کہ ہیرے کی انگوٹھی تھی خلیفہ حارون رشید کے محل کی جانب روانہ ہو گئے پھر وہاں جگر آپ نے اس نوجوان کا واقعہ کہ کس طرح آپ کو وہ ملا تھا کس طرح اس کی موت ہوئی تھی کیا اس کی وسیعت تھی کیا اس کی الفاظ تھے اور کیا اس نے اپنی چیزیں چھوڑی تھی ورسے میں ایک کاغذ پر سب کچھ لکھ دیا اور خلیفہ کے محل کے داروغہ کے پاس آگئے اور کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے کہ پیغام مجھے خلیفہ تک پہنچانا ہے تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جھڑک دی اور کہا خلیفہ سے عام آدمی نہیں مل سکتا ہے اس نے آپ کو اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا آخر کار خلیفہ کو کسی نے بتا دیا کہ باہر ایک اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں درویش کو داروغہ نے دربان نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے آپ ان کو اندر بلا لیجئے خلیفہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہو کہ مصبب براہ راز بات کرنے کی بجائے کاغذ کا سہارہ لیا گیا آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں خلیفہ وقت نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ قرآن مجید اور ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں یہ کس کی ہیں اور کہاں سے ملی ہیں آپ نے عرض کی ایک گارہ بنانے والا مزدور یعنی دیوار بنانے والا مزدوری کرنے والا ایک نوجوان اللہ والا تھا خلیفہ نے ان الفاظ کو تین بار دھورایا گارہ بنانے والا اور پھر یہ کہتے کہتے رو پڑا مجھے اسے ملنا ہے آپ نے جواب دیا وہ تو فوت ہو گیا یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اثر تک بے ہوش رہا اللہ والے بڑے حیران پریشان کہ میں نے اس مزدور کے بارے میں ان کو بتائے تو وقت کے خلیفہ ہیں اتنے بڑے خلیفہ ہیں ان کے سامنے کسی عام مزدور کی میں نے بات کی ہے جو کہ عام نہیں تھا لیکن ان کی نظر میں تو وہ عام ہی تھا انہوں نے اتنا صدمہ کیوں لیا اور آخر یہ ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں تجسس کے مارے ذہن میں سوالات تھے اس لیے وہیں پر حیران پریشان آپ بھی موجود تھے اور لوگ خلیفہ کے گرد جمع تھے کہ آخر خلیفہ کو ہوا کیا تھا پھر جب خلیفہ کی طبیعت کو سملی تو آپ سے پوچھا اس کی وفات کے وقت تم نے کیا دیکھا کیا تم اس کے پاس موجود تھے میں اس وقت موجود تھا اس نے تو کوئی وسیعت بھی کی تھی ہاں اس نجوان نے وسیعت کی تھی کہ خلیفہ حارون رشید کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں رقص و سرور کی محفلے کچھ نہیں یہ سب ختم ہو جائے گا پھر پشتاوے کی سوا کچھ نہیں بچے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں سوچو یہ دولت یہ عشوہ عشرت کچھ بھی نہیں انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں سوائے ایک مٹی کے پتلے کے اور روح ہی سب کچھ ہے اس لئے اپنی روح کو پاک کرو یہ کہہ کر اللہ والے نے کہا بس اس نجوان نے آپ کے لئے یہی وسیعت کی ہے اور یہ چیزیں آپ کو دی ہیں جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے اے میرے زاہد و پارسا اے اللہ والے اے میرے شفیق اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہتا رہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر اللہ والے کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کیا آخر اس خلیفہ سے اتنے بڑے امیر سے اس مزدور کا کیا تعلق ہے خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لئے اس قدر غمزدہ کیوں ہے جب رات ہوئی تو خلیفہ نے آپ سے اس کی قبر پڑھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے کہا فلاں قبستان میں اسے دفن کیا گیا ہے جو فلاں مدرسے کے پاس ہے خلیفہ نے کہا ہاں مجھے وہی پڑھ لے چلو اور عجب بات یہ ہوئی کہ خلیفہ نے کہا میرے ساتھ کوئی سپاہی کوئی غلام میرا کوئی نوکر نہیں جائے کبھلکہ میں اکیلا اس اللہ والے کے ساتھ جاؤں گا خلیفہ وقت اللہ والے کے ساتھ ہو لیا خلیفہ شادر میں مو چھپائے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب وہ قبستان میں پہنچے تو آپ نے قبر کے طرف اشارہ کر کے کہا آلی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور اللہ والے سے کہنے لگا یہ نوجوان جانتے ہو کون تھا آپ نے کہا یہی تو جاننا چاہتا ہوں تب ہی تو حیران ہوں میں کہ آپ ایک مزدور کے لئے اتنا کیوں رو رہے ہیں آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کا اللہ والے کو خلیفہ نے کہا وہ کوئی غیر نہیں تھا میرا اپنا تھا وہ نوجوان میرا بیٹا تھا میری آنکھوں کی تھندک میرے جگر کا ٹکڑا تھا میرے دل کا میری آنکھوں کا سکون تھا لیکن اس نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو کہہ رہا تھا کہ میں نافرمان ہوں جبکہ اس کی موت تو کسی ولی کی طرح ہوئی ہے کیا کیا ہے اس نے وہ تمہارے سامنے نیک پاکیزہ نوجوان بن کر رہا اور وہ تھا بھی ایسا ہی لیکن اس زندگی سے پہلے اس کی ایک ایسی زندگی تھی کہ جس میں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا اسے سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو بیٹا زندگی کو یوں برباد نہ کرو تم جزگہ جاتے ہو وہ گندی جگہ ہے وہ تفائفوں کے ایک کوٹے پر جاتا تھا اور سب سے زیادہ شرم کی بات یہ تھی کہ وہ کوٹہ ایک مدرسے کے پاس تھا میں نے ایک در اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جزگہ تفائف زادیوں کے پاس جاتے ہو اس کے پاس میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن تم ناج گانے کی محفل و مگن رہتے ہو بیٹا یہ جوانی اس طرح برباد نہ کرو آخر کیوں اپنے زندگی کو تم ان عورتوں کے پیچھے برباد کر رہے ہو یہ ناج گانا اور یہ گناہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ تم ان فاہشہ عورتوں کو منع کرو ان کو روکو کہ وہ گانا بجانا بند کریں تم انہی کے ساتھ پوری رات گزار دیتے ہو لیکن میرا بیٹا اس بات کو نہیں سمجھتا تھا الٹا کہتا تو کیا کروں جوانی کو میں کسی ویرانے میں گزار دوں کسی بڑھے کی طرح کسی بزرگ کی طرح مجھے نہیں کرنا یہ کام میں اپنی جوانی کو ایش و عشرت میں گزارنا چاہتا ہوں لیکن جب اللہ تعالی کسی کی زندگی بدلنا چاہے اس کے دل کی حالت کو بدلنا چاہے اور اسے وہ مقام عطا کرنا چاہے کہ جس پر دنیا رش کرے تو اسے اللہ پاک ضرور کوئی نشانی دکھاتا ہے ایک رات وہ رکس و سرور کی محفل میں گم تھا رات کالی کر کے حرام کاری میں شب گزار کر فجر کی نماز کے بعد وہ نشے میں چول اور کھڑاتے قدموں سے محل کی طرف آ رہا تھا کہ مکتب یعنی مدرسے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا مدرسے کے اندر سے کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی علم یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِزْذِكْرِ اللَّحِ کہ ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جب اس نے یہ آیت سنی یقین نہیں آیا گا جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کاپنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو سنا کر اس کی زندگی بدل دی اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے کے اندر آنے کے وجہے باہر نکل گیا مجھے خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا تو محل میں آیا ہی نہیں اس دن سے ہمیں اس کی بارے میں کوئی خبر نہ ملی بہت دھونوایا بہت پتہ کروایا لیکن جہاں جاتے پتہ چلتا کہ وہاں پر وہ موجود نہیں ہم اس کو ڈھونٹے ہوئے نجانے کتنے سال گزار چکے ہیں آج تم یہاں آئے ہو اور تم نے خبر دی ہے اس کی وفات کی اللہ پاک نے اس کا درجہ بلند کر دیا کہ اس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا سبحان اللہ